چینی سوشل میڈیا انفلونسرس کی ٹک ٹوک پر وائرل ویڈیوز کو فلم میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وائرل ویڈیو سیریز میں ایک جیڈ ٹی پارٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے جو خاتون بن کر برطانوی میوزیم سے فرار ہو جاتا ہے ٹک ٹوک ویڈیوز کی ایک سیریز پر مشتمل جیڈ ٹی پارٹ کی برطانوی میوزیم سے فرار ہونے کی کہانی چین کے دو سوشل میڈیا انفلونسرس کی جانب سے بنائی گئے چینی سرکاری میڈیا کے اس مطالبے کی بازگشت دیتی ہے کہ برطانوی حکومت اپنے تاریخی گناہوں کی تلافی کرے اور چین کے ثقافتی آثار کو واپس کرے امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس سیریز میں چائے کے برطان کی کہانی بیان کی گئی جس کی دوستی لندن میں مقیم ایک چینی صحافی سے ہوتی یہ ٹی پارٹ اپنے دوست کی مدد سے چین جانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ ٹک ٹاک ویڈیوز کو برطانوی شہر ایڈنبرہ میں فلم آیا گیا ہے دو ہفتے قبل ٹک ٹاک کی طرح ڈوائیں نامی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شائع ہونے کے بعد سات سو تیس میلین بار دیکھی جا چکی ہے پین کیک فروٹ اور سمر سسٹر کے لقب سے جانے جانے والے انفلوانسرس کے بلترتیب 7.67 ملین اور 4.67 ملین فالوارز ہیں پین کیک فروٹ کے مطابق انہیں اس سیریز کا آئیڈیا ایک اور چینی بلوگے سے ملا تھا اور انہوں نے بریٹش میوزیم کے مجموعے سے چوری شدہ اشیاء سے متعلق حالیہ اسکینڈل کے بارے میں اس وقت نہیں سنا تھا جب وہ اسکرپ لکھ رہے تھے جمعے کے روز شائع ہونے والی فلم کے خلاسے کے مطابق آنے والی انیمیشن چینی ثقافتی آثار کی کہانی بیان کرے گی جو برطانوی میوزیم میں ایک سو سال سے زائد عرصے سے موجود بریٹش میوزیم کے مطابق ٹی پارٹ 2011 میں چینی شہر سوزو سے تعلق رکھنے والے ایک کاریگر یوٹنگ کی جانب سے تیار کیا گیا تھا یہ چائے کا برطن برطانوی میوزیم نے 2017 میں خریدا تھا اگست میں چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے ایک اداریہ شائع کیا تھا جس میں برطانوی میوزیم سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ نامناسب چینلز کے ذریعے حاصل کیے گئے تمام چینی ثقافتی آثار چین کو مفت میں واپس کرے اداریہ میں حالیہ انکشاف کا حوالہ دیا گیا کہ میوزیم کے مجموعے سے ایک اندازے کے مطابق 1500 تاریخی نوادرات غائب ہو گئے ہیں جن میں سے کچھ اشیائی بے پر موجود ہیں اس زمن میں میوزیم کے ڈائریکٹر نے مطفی ہو چکے جبکہ ایک سینئر کیوریٹر کو برطرف کر دیا گیا ہے برٹش میوزیم کے ترجمان کا کہنا تھا کہ چوری ہونے والی اشیاء میں کوئی چینی نوادرات شامل نہیں ہے